بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب کی تقریر تھی ارادہ تو میرا یہی تھا پوری تقریر سننے کے بعد کہ آج میں آپ کو فیقہ سامدنی ہوتا کیا ہے باقی دنیا کے ممالک کی اس وقت فیقہ سامدنی کیا ہے بنگلہ دیش کیوں ہم سے پنتالیس فیصد آگے نکل چکا ہے ہندوستان کا جو پیٹرول ریٹ وزیراعظم پاکستان نے پاکستانی روپوں میں بتایا کیوں بتایا پاکستانی روپوں میں کس طرح غربت میں ہم ہندوستان سے ابھی بہت پیچھے ہیں الحمدللہ اور اگر کوالٹی آف لائف گزارنے کی بات کریں تو پاکستان کے لوگوں کی روز مرہ زندگی بہت بہتر ہے الحمدللہ ان سے ہم کہاں کھڑے ہیں میں نے اس میں بات کرنی تھی کہ وزیراعظم نے ایک سو بیس عرب کا پیکج دیا اب تاجر منافع خور کس طرح دال گھی سستے بازاروں کی نظر ہو جائے گا یوٹلیٹی سٹور سے سامان کس طرح بلیک ہو جائے گا اور اگر ایک خاندان کے لوگوں کو اوستن دو کروڑ خاندان جو ہیں ایک سو بیس عرب تقسیم کیا جائے تو ایک بندے کے حصے میں صرف چون روپے آئیں گے اور یہ ایک ہزار پیہ مہینہ بنتا ہے کس طرح یہ عام آدمی کی زندگی بدلے گا یہ باتیں میں نے آپ کو ایکنومکس کا ایک سٹوڈن ہونے کے ناتے معیشت پر بڑی تفصیل سے میں نے بتانا تھا آج آپ کو جو وزیراعظم بھول گئے تھے کہ اکدم گھی دال اور تیل کی قیمت میں اٹھتیس سے پچھتر روپے بڑھ گئے کس طرح بڑھائے کیوں بڑھائے اس کو کیسے کنٹرول کے بتانا میں نے یہ تھا لیکن جو بات وزیراعظم نے آخر میں کر دی اس نے میرا اچانک سارا موڈ بدل دیا میرا سارا تجزیہ بدل دیا میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تیس سال میں جو آپ دو خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں میں آپ سے آپ سے پنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں بات اب اتنی آگے بڑھ گی وزیراعظم نے کہا کہ یہ دو خاندان لوٹی ہوئی دولت کا نصف حصہ پاکستان لے میرین سے درخواست ہے تو چیزیں کی قیمتیں گر جائیں گی یہ بات سنکر میرا بڑا دل دکھا بہت دکھا کہ وزیراعظم عمران خان کے مو سے یہ الفاظ درخواست تازیانے کی طرح لگی آپ درخواست کر رہے ہیں کیا ہم نے آپ کی حمایت اس لیے کی اتنا عرصہ کہ اگر آپ ان سے چوری لوٹ مال دولت جو ڈاکموں سے کہیں گے کہ ہمیں واپس کر دو تاریخ میں تاریخ میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی چور یا ڈاکو سے آپ درخواست کریں کہ آپ میرا لوٹا ہوا مال آدھا واپس کر دیں آدھا آپ رکھ لیں اگر ایسا ہوا تو مجھے ضرور بتائیں یہ وزیراعظم عمران خان نہیں لگ رہے تھے جس انداز میں یہ بار بار کہہ رہے تھے ہم کیا کریں ہم کیا کریں حالات ایسے ہیں دنیا ایسی ہے ماضی کے جو سابق وزرعہ آزم تھے وہ تو بڑے اچھے لگتے تھے باتیں کرتے عمران خان کے مو سے یہ باتیں اچھی نہیں لگی بلکل نہیں اچھی لگی میں نے سوچا میں ان کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کریں پوچھ رہے ہیں بار بار کیا کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا کریں سب سے پہلے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو سعودی عرب دوبارہ جانا ہوگا محمد بن سلمان سے شہزادہ محمد بن سلمان ان سے ان کے بڑے اچھے تعلق آتے ہیں محمد بن سلمان سے وقت لینا ہوگا اور وزیراعظم سے ان سے پوچھنا ہوگا کہ شہزادہ محمد بن سلمان یا محمد بن سلمان آپ نے ایک سو چھے عرب ڈالر ان بڑے بڑے شہزادوں وزراء اور ٹاپ کے جو بزنس مین سعودی عرب کے ان کے کیسے نکلوائے کرپشن کا مال یہ تھوڑے سے لوگ نہیں تھے وزیراعظم کے پاس تو صرف دو خاندان گناہ چنا کے ملیں محمد بن سلمان کے پاس تین سو اکیاسی لوگ تھے اور ستاسی لوگوں نے صرف قبول کیا کہ انہوں نے یہ کرپشن کی جہداد بنائی اساسے بنائے زمین بنائی چھپن لوگ ان میں سے ایسے تھے کہ جو بچ نکلے ہیں ہمیشہ کی طرح نیب نکال دیا کوئی ادھر نکال دیا انہیں دوسرے مقدمات میں ملوث کر کے کرپشن کا پیسہ نکلوائے گئے آٹھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے چاہے جو مرضی کر لیں آپ یہ آٹھ کی آٹھ بھی تک اندر ہے یہ ملک نہیں چھوڑ سکتے ان کے بینکوں میں پڑے ہوئے تمام پیسے منجمند ہیں ان کے پیروں میں انکلٹ بریسلٹ جسے کہتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں ایڈ ڈیوائس تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں ان کی مومنٹ ساری منیٹر کی جاتی ہے ان کے خاندان پر پریشر ہے تو یہ وہ لوگ ہیں اور خان صاحب یہ یاد رکھیں کہ جب محمد بن سلمان نے یہ سب کیا کسی نے انہیں ظالم کہا میں نے بھی کہا ظالم قرار دیا کسی نے کہا حکومت پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں مطلق الانان امیر المومنین بننا چاہتے ہیں دنیا بھر کے میڈیا نے شور مچایا کسی نے کہا طاقت کا نشاہ ہے جتنے موہتنی باتیں نتیجہ دیکھیں صرف نتیجہ ایک سو چھے عرب ڈالر واپس آیا محمد بن سلمان کی حکومت پر گرفت مضبوط ہوئی تمام کرپٹ چور ڈاکو لوگ جن پر یہ الزامات تھے وہ سارے اپنے انجام کو پہنچ گئے غلط صحیح وہ میں نے مختلف پرگرام کیے ہوئے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے وہ سارا میں نے آپ کو بتایا ہوئے پہلے میں محمد بن سلمان کے کردار کو پسند نہیں کرتا اسلامی کے لحاظ سے بلکل صحیح نہیں ہے لیکن میں اور بات کر رہا ہوں ایک بات اس نے جو کی وہ کر کے دکھائی میں مانتا ہوں کہ سعودی عرب میں بادشاہت ہے عدالت اس کے انڈر ہے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے ہمارا تو آپ کو پتا جمہوری آئین ہے ایک قانون ہے لیکن اسی قانون میں اسی آئین میں بجلی کی چوری بچانے کے لیے فوج کو ہم دعوت دیتے ہیں ہمارا قانون ہمارا آئین ہمیں عدالتیں سلاب بارش توفان مردم شماری ہر کام میں فوج کو شامل کروا دیتے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے آرمی چیف اور چیف جسٹس کو ساتھ بٹھا کر کیوں ایک قانون نہیں بن سکتا تیس تیس لاپ ایک دن میں پاس کرتے محمد بن سلمان چلیں مشکل ہے نائجیریا میں صدر محمد بہاری کی پاس سے لے جائیں بہاری ایسا ہے بہاری نہیں یہ تو باکشاہ نہیں ہے نائجیریا کے ایک اشاریہ دو کرنسی سوزلینڈ میں برطانیہ میں آئرلینڈ کے بینکوں میں پڑا سارا مال واپس لیا ہے نائجیریا نائجیریا کے جو سابق صدر الغراب اس کی بیٹی نے چوری کا یہ مال نکلوایا اس کی بیٹی سے ایک رات اس کو جیل میں رکھا صرف ایک رات صبح اٹھی چار سو کتر ملین ڈالرز خاتون نے لکھ کر دیا سارا واپس آیا ایک رات جیل میں گزری اس نے اگلے دن سارے پیسے واپس کی چلیں نائجیریا سے اب انگولہ انگولہ چلے جاتے ہیں خان صاحب وہاں کا چکر لگا لیتے ہیں وہاں بہوی سابق صدر کی بیٹی ازابیل اس کے ساتھ دو اور وزیر ایک شریعہ ایک ارب ڈالر بہی کتنا بڑی رقم ساری ہماری مہنگائی کے مسائل ایک شریعہ ایک ارب ڈالر نکل آئی خان صاحب میں اس طرح دنیا گھومتا رہے تو ملک ٹھونٹ ٹھونٹ کے ہر ایک سٹوری بتاتا لوں کہ پروگرام بڑا لمبا ہو جائے کیونکہ یہ بہت سے سابق صدور ہیں وزرائے آزم ہیں منسٹرز ہیں کرپشن کا آپ کو پتا ہے دنیا پوری میں ایک مسئلہ ہے یہ کوئی ورڈ وائیڈ لیول کا ایک بڑا ایشو ہے اس کا آپ کی ادالت نے خان صاحب چیکو سلواکیہ کی مڈل کو اس کی ہیروین ساڑے آٹھ کلو اسے سزا نہیں دے سکے نو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو پکڑا ہوا سارا میڈیا دیکھتا رہا کیمروں میں ہے بچ گئی وہ چھوڑ دیا اس کو لاہورائی کوڈ چیف جسٹس خود اپنے ہاتھ سے شراب کی بوتل پکڑتا ہے اس کی اپنی ادالت میں وہ شہد ثابت ہو دائے خان صاحب میری آپ سے درخواست ہے آپ نے جس طرح میاں نواز شریف اور عاصف علی زرداری کے خاندانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ آپ کو آدھی ساری بھی نہیں آدھی لوٹی ہوئی رقم واپس کر دیں تو مجھے تو یہ ڈاڑ ہے یا تو آپ کہہ نہیں ہیں آپ کے بس کا کام نہیں ہے تاکہ ہم بھی اپنی چھوٹی سی دکان کو لگائیں تعلیٰ کوئی اور کام شب کریں کوئی فلمیں بنائیں کوئی ایکٹنگ کریں کوئی ڈرامیں بنائیں کوئی شورٹ ویڈیوز بنائیں کوئی اور کام کریں کدھر سیاست میں گھسے ہوئے ہیں آپ سے پیجہ درخواست کرنا ہم چھوڑ دیں سعودی عرب کا دورہ نائجیریا کے صدر کو فون کریں انگولہ کے صدر کو ای میل کریں یا اپنی ٹیم میں سے کسی کی ڈیوٹی لگائیں یا میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ڈھونڈ دیتا ہوں لنک وہاں سے اور بتائیں کہ پیسہ کیسے نکالا ہے میں نے پوری تفصیل سے آپ کو بتایا ہے حکومت چلاتے ہیں زرداری صاحب آپ بھی آ جائیں میرا ضمیر یہ بات مانتا نہیں ہے میں اس کو کبھی آپ کبھی ایسا نہیں کریں کہ مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ آپ اماندار آدمی ہیں اماندار شخص ہیں اس معاشرے کو ان حالات میں مسلحت پسندی کو آپ کو سائٹ پر رکھنا ہوگا خان صاحب اب آپ کی حکومت جاتی ہے تو جائے آپ دیکھیں بچہ بچہ حکومت کی مہنگائی پر بات کرتا ہے ہر بندہ مہنگائی 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 کرتا ہے آپ یاد رکھیں آپ نے حکومت عوام کو تبدیلی کا خواب دکھا دیا تھا اور اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ اصل میں تبدیلی نہ آئی تو یقین کریں لوگ اس لفظ تبدیلی سے خوف زدہ ہو جائیں گے اس کا نام لے لے کر لوگ ڈریں گے اور جس طرح آپ ایک نسل بنانے کی کوشش کر رہے تھے پوری ایک نسل تیار ہو جو کہ ان کرپٹ لوگوں سے بچے اس طرح اگلی پانچ نسلیں اس تبدیلی کے تنیں سن سن کرتا ہوں گی برباد ہو جائیں گے وہ لوگ کیونکہ یہ لوگ اس بات پر راضی ہیں چور ہے ڈاکو ہے بدماش ہے لچا ہے ہمیں منظور ہے کیونکہ آٹا سستا ہے چینی سستی ہے دال روٹی سستی ہے انہیں سے کوئی غرض نہیں کہاں سے آتا ہے کون لاتا ہے کس طرح بنتا ہے کتنی سبسڈی دی جاتی ہے کوئی نہیں دی جاتی انہیں کوئی غرض نہیں کہ دنیا کے حالات کیا ہیں انہیں اس چیز سے بھی کوئی غرض نہیں کہ آپ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں آپ نے پچھلے تین سالوں میں اپنے بچوں سے تین ملاقاتیں نہیں کی آپ ہفتہ اتوار کو کام کرتے ہیں آپ انتہائی ایکسرسائز کے شوقین ہیں جم فریق جسے کہتے ہیں فٹنس فریق کہتے ہیں لیکن اب آپ نہیں کرتے واک بھی نہیں کرتے انہیں کوئی غرض نہیں آپ سادہ زندگی گزارتے ہیں آپ دو بندے ہیں لیکن اگر ان کے چائے کے کپ میں اب اٹھائیں ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لیں اللہ کا نام اللہ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے آپ نے خود کہا ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں میں آپ پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس دو سال موجود ہیں دو سال بڑا ٹائم ہے چھوٹی موٹی گلتیاں ساری دور کریں اپنے عرد کے جتنے بھی مفاد پرست ٹولائے سے غائب کریں دیکھیں یہ کون لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کہ آپ کے ٹی وی پر آ کر دفاع نہیں کر سکتے یہ ہے آپ کی ٹیم خان صاحب سوشل میڈیا کی ٹیم دیکھ لیں آپ کے پیج پہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اے آر وائے اور جیو اور فلانڈم کہاں کے پیج پہ کتنے لوگ آپ کی لائیو تقریر دیکھ رہے ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہر آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کام نہیں کر رہی لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان سے بہتر کام کر سکتے ہیں آپ لوگیں کٹھا کریں ان سب لوگوں کو آپ کے پاس کیا ٹیم نہیں ہے ایک اکانومی کی ٹیم نہیں ہے اور سب سے مشکل کام آپ کو بتا ہے جس طرح کرکٹ ایک ٹیم سپورٹ ہے خان صاحب یہ بھی ہے آپ کی حکومت چلانا بھی ایک ٹیم سپورٹ ہے یہ جو آپ کے اردگرد مفاد پرست ٹولہ بیٹھا ہوا ہے مارے ان کو لات ان کی دم پر بھگھائیں دور سے اور نکالیں صحیح بندے جینور بندے لے کر رہے ہیں اٹھا لے ڈنڈا اپنے ہاتھ میں اور آرمی چیف سے بات کریں خود آپ کہتے ہیں ہمیں ایک پیج پہ ہیں چیف آف جسٹس کو بلائیں ساتھ تینوں پلر آپ بیٹھ جائیں کہیں ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے نہیں ہوتا تو ہان صاحب اٹھا لیں ہاتھ بلائیں میاں صاحب کو واپس جانے دیں جس طرح ڈنگٹ پوبروم چل رہا تھا چلنے دیں اس طرح اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے پوری امید آپ سے ہے دو سال آپ کے بس چانس ہیں دو سال تک آپ کی اسی طرح لوگ تائید کرتے رہیں گے لیکن دو سال کے بعد کیا ہوگا وہ نہیں جانتا ہے اپنا خاص خیال رکھیں ویڈیو کو خان صاحب تک پہنچائیں کنسٹرکٹیف کرٹیسیسم ہے اگلی ویڈے تکلیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ